ہلو سلام علیکم جی ہاں جی بھو رہا ہوں کون سابقہ ہوں کہاں سے میں سر ملک ممدان بات کر رہا ہوں تاؤسا شریف سے تاؤسا شریف سے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سب جی جی ویڈیو دیکھ کیا ہے ہمارا تو دماغ بنا اولد کیا ہے کسی اس کسی ہے آپ کی کوئی نکالیہ پارے میں آپ نے اس کی بری سیور کی ہے پھر آپ میں جناب سفرہان کے بارے میں سلٹرن کے بارے میں یہ کون سا کریں کون سا نہ کریں کیا مطلب یہ یعنی کہ کون سا کریں کون سا نہ کریں ہو مطلب جو ہون کو شہدے کیلئی کرتا ہے نا ہا رہا ہے ہاں جی تو کس میں زیادہ قبلہ فائدہ ہے نا یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے موسم پہ موسم پہ اور زمین پہ اور پانی پہ یہ جب فیوریبل کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک چیز کو سوٹ کرتی ہیں کہ اس کلائی میٹ میں اس اس موسم میں وہ پنپتے ہیں پودے اور اگر وہ موسم ان کو دستیاب نہ ہو تو آپ بھلے آپ چاہیں کہ جی آپ چونکہ زیادہ پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں تو زافران چونکہ بہت پیسہ اس سے ملتا ہے تو زافران آپ کے پاس تو ہوگا نہیں کیونکہ وہ موسم الہدہ ہے اب اسی طرح اگر میں اسلام آباد میں چاہوں کہ جی نہیں میرے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں کوئٹا میں وہ بھی ادھر ہو جائیں تو وہ تو نہیں ہوگی اسی طرح آپ کی سائیڈ پہ جو عام ہے وہ ہمارے ادھر کے پی کے میں عام تو نہیں آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح ٹھیک ہے نا تو ہر چیز کا موسم اور اس کی دیکھتے ہیں کہ کون سی سیٹیبل چیزیں ہیں اس کے لیے زمین کیسی ہے وہاں پانی کیسا ہے یہ سارا ٹھیک ہے میری جان تو پھر اسی کو دیکھ کے سامنے آپ الجیں بلکل نہ بلکل پریشان نہ ہوں پروگرامز دیکھیں لیکن میں ابھی ایک نیا پروگرام لگتا ہے کہ مجھے سارے پروگرام چھوڑ کے وہ پروگرام کرنا پڑے گا جس میں میں سارے ملک میں مختلف اگرو ایکلاجیکل زونز ہیں ہر ایک خطہ ہر ایک علاقہ کا آب و ہوا ہوا ڈیفرنٹ ہے اور اسی آب و ہوا کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہاں کی سہولیہ وہاں کے پانی کو پانی کی فرہمی زمین کیسی ہے اور وہ ہر ایریا میں مختلف قسم کی فصلیں اور مختلف قسم کی سبزیات اور مختلف قسم کے پھل جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں تو وہ میں اب پروگرام کرنے لگا ہوں تو آپ کے انشاءاللہ یہ لئیہ یہ آپ کی سائیڈ جو ہے نا خاص طور پر تونسہ شریف یہ اس کا ایریا میں بھی میں یہ کیونکہ چکوال والوں نے وہاں ایک خزر ہیں خزر عباس ان کا سوال تھا تو ان کو میں نے کل ہی میرا پرسون اپلوڈ ہو گیا ہوگا کل ہو گئے میرا خیال ہے پروگرام وہ ان کو میں یہی بتا رہا تھا کہ چکوال کے لئے وہ دیکھیں گے نا پروگرام تو اس میں سارا کچھ میں نے ان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لئے بھی چکوال کے لئے بھی بتا دوں گا لیکن صرف چکوال ہی نہیں یہ ایک پورا ایریا ہے پوٹوار کا وہ جو ہوگا جس میں مختلف زلہ جیلم بھی آئے اس میں راولپنڈی ڈسٹک بھی آئے تو یہ سارے ایریا کے لئے بتا دوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے اسی طرح آپ کے ایریا میں بھی کہ کون کون سی فصلیں اور کون کون سا سبزیات اور کون کون سے پھل وہاں لگ سکتے ہیں اور جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سبزی وغیرہ تو ساکھ بھی کاف کر رہے ہیں تھوڑی بہت ہے لیکن میں تھوڑی تھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا لیکن میں بہت ہے جو سرائی میں پہاری جو کراسی کے لئے پشامک جاتی ہے نا ہاں جی مگردی علاقہ پہاری ہے ادھر مطلب رہن وغیرہ دلکتی ہے تھوڑا سا ادھرکا ہے بہت ہے جو پشامک تک جاتی ہے پہاری بلکتی ہے سایئے 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 جو اس کا سرپ ہے دوسرا میدانی علاقہ ہے لئیہ کی کراس جاتا ہے جو میرا علاقہ ہے وہاں پر ابھی جو ہے ایک مہینے دو مہینے کے لئے پانی آجاتا ہے ٹھیک وہ مجلب نقصان نہیں کرتا یعنی زمینوں وغیرہ مفیدہ دے جاتا ہے ٹھیک وہ بھی میرا کیا ہمیں ابھی سال کے بعد پاند ہو جائے گا کیونکہ وہ کی ایک ہمیں پانی آجاتا کی ممکہ بنا رہے ہیں جو ہمارے چھوٹے سو جھو پانی جب تو سال کے ہمیں پانی آجاتا ہے جو ہمارے چھوٹے سو پانی جب کہا ہے وہ بھی پند ہو جائیں گے ان میں میں مہینہ دو ہو ہمارے پتنی سےرے دو سال کے ہمیں سمید اپنی کبان کبانو ہوتی نہیں ہے چونکہ وہ پانی پانی جرہ آجاتا ہے صحیح تو ہم نے پھر سوچا ہے کہ کنیا کا پانی کو برداش کر لیتا ہے تو دو سال سے گنے کو آج کیا آپ جو نقصان ہوا ہے نا پچاس ہزار روٹیاں پار ایکر سے ہم نے لیا ہے سال کی فتح ہے آپ کو گنہ اکھار دیا ہے تقریبا نہیں گنے کو تو پانی بہت چاہیے ہوتا ہے جا جا وہی بہت چاہیے ہمارا میچے جو آنا آپ بیس فورٹ منل کا حیرت پر لگتا ہے اچھا ویری گوڈ نیچے ہے بیس فورٹ میں یہ لئی ہے تک لئی ہے شہر میں بھی مطلب ہیترا ہے اور میٹھا پانی ہے بیلکل کلیا ہے بیلکل کلیا ہے اچھا وہ نقصان ہیے ہوا کہ وہ پاس چیزیں گا جائے ہوا چکر مل لینا نہیں چاہتا ہے پچ پچی مکر ٹرالیاں تک تک کرے وجہتے تھے پھروں میں ایک سو تیس کا ریٹ رکھا دوان امیڈ کا ایسو اسی روپے منکھا اس طرح پھر وہ ٹرالیاں کریا ہو گئی پھر کٹونیاں شروع ہو گئی یعنی پچاس ہزار روپیا کرنے سے پچاس ہزار روپیاں ہاں جی یہ ساہب پورے کسیسل ہے نا کنہ ہاں جی تو یہ پہلے میں اس کا پورے پانچے دن سے یہ دیکھ رہا تھا میں ایک دن یو پیوپر نظر پڑی تو یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا توہان نے کی اس کے بارے میں ساتھ شیدان اگر بوشت پھر آپ کا پھر ایک کالپکہ ہے اس نے جاں سے ہاں جی ڈاثر ہے وہاں جے کوالی پاری ڈاثر ہے تو اس کی جو ہے یہ بڑی زمادری کی بات کرتے ہیں بہت بی جی پھلتھ رہا ہیں ہاں جی کوئی کوئی دن سے پیجنے کے لیے کوئی سطلاح کی باتیں کرتے ہیں صحیح ہے تو جی کوالی پاری ڈاثر ہے ان کی جوارا تیکھتروں کر کرنا ہے وہاں جب آج میں ابھی آپ کی پوری من نہیں دیکھتی یہ آپ ابھی دیکھیں نا اور یہ چینل جو ہے نا میرا مختلف پلی لسٹ آپ کو ملے گی اس میں ہر قسم کی ایگری کلچر اور لائیو سٹاک کے حوالے سے اتنی انفرمیشن آپ کو ملے گی کہ شاید ہی کہیں سے ملے تو ابھی ابھی سبسکرائب کیا تھا اس وقت سائنی نا جیا نمبر اوپر یہ لکھو وہ پاس بھائی مجھے پپا بھی نہیں چلتا نہیں نہیں آپ لکھ لیں نا ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ جو آپ کی ویڈیو ہے نا اسی میں سبسکرائب کرنا ہے نا اسی میں سبسکرائب کرنا نہیں نہیں وہ اپنا آپ اپنے آپ کو سائن ان کرتے ہیں نا وہ آپ کر لیں نا پہلے یوٹیوب میں جب جاتے ہیں اپنے ہاں اپنی جگہ پہ جب سائن اپنا آپ کو جب سائن ان کر لیں گے نا پھر اس کے بعد میرا جو پروگرام کوئی بھی دیکھیں گے یہی نہیں آپ فرض کر لیں آپ رائس پہ دیکھنا یا شوگر کین پہ لیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لیکھیں شوگر کین ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ ایک دم پروگرام آ جائیں گے آپ کو شوگر کین اسی طرح آپ کو ہلدی ڈاکٹر اشرف ہلدی پہ آ جائیں گے اس طرح آپ کو اگر کوئی ملٹھی کس طرح کاسٹ ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے ملٹھی پہ آ جائیں گے ایسی ایسی چیزیں آپ کے یوٹیوب پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کا چینل آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لکھا ہوئے ادھر چینل میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دو دفعہ پاکستان کا بیسٹ سائنٹس کا آوارڈ لے چکا ہوں ہاں جی تو الحمدللہ نہیں نہیں میری جان روزانہ میں گیارہ بجے سے لے کے ایک بجے تک یہ کالز لیتا ہوں ابھی تو ایک بجے ایک بج کے کتنا کیا ٹائم ہو گیا دیڑ ہو گیا کیونکہ میں نے وضو کیا ہوا ہے کیونکہ جیسا ہم بیٹھتا ہوں وضو کر کے بیٹھتا ہوں تو تاکہ میں ایک بجے ازان ہوتی ہے تو ساتھ ہی پھر میں نماز کے لیے چلا ہوں لیکن آج چونکہ کہ کالز بہت زیادہ آ رہی تھی تو ان کالز کی وجہ سے میں نے سوچا کہ جا رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کر رہے ہیں پھر یہ کہ جمعہ کو آج چونکہ میں نے ایک بہت زیادہ آ رہا ہے آج ایک تہلی سنتی گریٹ تک جہا رہا ہے آج ایک تہلی سنتی گریٹ تک جہا رہا ہے آپ میری جان زیتون لکھے نے زیتون آگے ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ زیتون کی کاشت اس میں ہر چیز میں نے ٹیمپریچر ہر چیز دیوی ہے کہ کتنے ٹیمپریچر سے کتنے ٹیمپریچر تک وہ یہ چل سکتا ہے اور کون کون سے ایریا میں اور یہ اگر راجستان میں ہو سکتا ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتا پانی کی بات نہیں ہے پانی تو ہے اس کو بہت زیادہ نہیں چاہیے لیکن اس کو جتنا درجہ ہراتہ آپ بتا رہے ہیں انشاء اللہ یہ برداشت کرے گا اور بہترین ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی پروگرام بہت سارے کر سکتے ہیں سمجھ گئے زیتون کے آپ پروگرام آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو زیتون پہ بہت سارے میرے پروگرام دلے گئے پلیز آپ یہ وہ پہلے دیکھ لیں اگر تشنگی رہے تو پھر میں سے پوچھ لیں ٹھیک ہے میں گیارہ بجے سے ایک بجے تک ہوں اور لیکن آج چونکہ میں آپ کے لیے آپ کے لے لیے کال تو آپ پلیز آپ ٹھیک ہے میں اس کے بعد آپ سے ملوں گا ساتھ لیے جی کیا جی اس کے بعد پھر میں آنگا میں اس کو لگتے کر لوں نہیں ملنا کیا آپ روزانہ فون پہ کر سکتے ہیں مجھ سے ہر چیز آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو بلد ہوئے ہیں پولیس کے ستیک مارک ہیں زیتون کے اس کا تین ہے اس کے ستیک کیا چیز بلد نہیں ہوتے وہ بلد تو زافران والے آپ کنفیوز نا نو بلکل زافران نہیں لگے گا آپ کے پاس نا 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 کیسی بات کر رہے ہیں زافران تو تھنڈے علاقے میں ہوتا ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے تھنڈے علاقے میں کوئٹہ میں ہوتا ہے اس سائیڈ پہ جائیں آپ سون ویلی اس میں تھنڈی وہ اس کو موسم سوٹ کرتا ہے کشمیر میں لگتا ہے اسی طرح سواد سائیڈ پہ لگ جاتا ہے اور ادھر اسلام آباد میں میں نے کامیابی سے کاشت کیا ہے اور چھتوں پہ کیا ہے کوئی لیکن یہ ہے کہ تھنڈے ہی جگہ پہ سر اس کو سوٹیبل کلائیمیٹ چاہیے لیکن آپ بھلے تھوڑا بہت اس کا کر سکتے ہیں جو ہوتی ہے تجربہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنے مہینے کا ساتھا لگیا یہ میری جان اگست ستمبر میں آپ لگائیں گے یہ ایک منٹ آواز کے در سے آ رہی ہے اچھا نہیں چلیں یہ اگست ستمبر میں لگاتے ہیں اور یہ پھول تو نومبر میں بھی جاتے ہیں اس کے لیکن نومبر میں لے لیتے ہیں لیکن اصل پیسہ جو ہے وہ نیچے بلپ جو ہیں وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں وہ بلپ یعنی بیج جو ہوتا ہے سیڈ ہوتا ہے وہ لوگ ملٹیپلائی کر کے وہ بیچ رہے ہیں اس کا فائدہ ہے وہ ایک ایک بلپ دو سو روپے کا ہے ہاں ٹو انڈرڈ کا ایک کنال میں اگر لگانا ہے آپ نے زافران تو تین لاکھ روپیہ تو بیج کا ہی لگانا پڑتا ہے ہاں اور ایک اکڑ میں دو کروڑ روپیہ کا بیج آپ کو حاصل ہو جاتا ہے یہ لیکن وہ ٹھنڈے علاقوں میں جانا پڑتا ہے اور پھر مئی میں یہ خوشک ہو جاتی ہیں اپریل مئی میں وہ اوپر جو پتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کا نکال لیتے ہیں میں نے نکالی ہیں میں نے پچاس لگائے تھے تو میرے پاس اس وقت دو سو پچاس سے زیادہ مجھے بلپ مل گئے ہیں اور میرا ایک ایک بلپ دو سو دو سو روپے کا ہے تو اگر ایک پودا مجھے دے رہا ہے سمجھ لیں پانچ ایک پودے سے پانچ مجھے بلپ ملتے ہیں ایوریج بلپ کر رہا ہوں ساتھ بھی ہو جاتے ہیں پانچ ملتے ہیں تو پانچ کو دو سو سے ضرب دیں تو کتنا ہوا ایک ازار ایک ازار ایک ازار ایک پودا ایک ازار کون سا پودا ہے جو ایک ازار دیتا ہے اور سو پودے لگا دو تو ایک ازار کا مطبع ہے سو پودے ایک لاکھ روپے مل جاتا ہے نہیں نہیں ہوں تو بہت زیادہ لگتے ہیں ہاں بہت زیادہ لگتے ہیں ہاں فکر نہ کریں میری جان میں آپ کے نام کیا بتایا آپنا ملک ممتہ صاحب انشاء اللہ تعالی میں آپ کو اور بہت ساری رہیں بتاؤں گا کہ جس سے آپ پروگرام تو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اتنے اتنے لوگوں کو ابھی میں نے فیزیبیلیٹی دی ہے بکریوں کی گوڈ فارمنگ فیزیبیلیٹی تو وہ ابھی پروگرام اپلوڈ کی ہے تو آپ دیکھیں اور کتنے ساری رہیں ہیں کتنا کتنے ہیں ایک ایک آپ جیسا ملک جو ہیں میں اور پروگریسیو تھوڑا سو ہو تو رابطہ رکھیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فصلوں سے ہی ہوگا لائیو سٹوک میں بہت سارا بریڈنگ ان کی کریں آپ ادھر یا آپ کا تو ایریا ہے ادھر آپ راجنپوری نسل کے بکرے بکریاں لیں ان کی بریڈنگ کریں دنیا مانگ رہی ہے ان کی بچے کہاں سے ملتے ہیں گائیں لیں آپ فریزیان اور سائی وال کے کراسز کریں بھول پال لیں بھول زبردست قسم کا کریں ایک اگر انڈیا میں مرہ نسل کا بھول جو ہے وہ نو کروڑ روپے کا مالک ہے اس کا تو آپ لوگ ان چیزوں میں جائیں ملتے ہیں